تو آپ نے سنا نربیہ کی ماں کو کس طریقے سے وہ گوہار لگا رہی ہے کہ اب میں ایک سال ہو گئے ہیں چکر کاٹتے ہوئے اب مجھے انصاف چاہیے میرا سبر کابان ٹوٹ رہا ہے وینے سنگھ ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ میں جوڑ رہا ہے وینے ہم نے سنا نربیہ کی ماں کو وہ باہر ہیں پٹیالا ہاؤس کوٹ کے سب سے پہلے اپ ڈیٹ جانیں گے کیا وہ وہاں سے جا چکی ہیں کل کی تاریخ ہونے دی گئی ہے نربیہ کی ماں یہاں سے جا چکی ہیں اور چونکہ آج یہاں پہ نئے دیت وارنٹ کو لے کر سنوائی تھی اور دلی سرکار اور تیہار جوہل کی طرف سے اپیل کی گئی تھی کہ نیا دیت وارنٹ جو ہے چاروں دوشوں کے لے جاری کیا جائے لیکن جب سنوائی شروع ہوئی تو جو ایک دوشی پون ہے اس کے وکیل کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اب وہ وکیل لڑیں گے اور اسی کو لے کر جائے کہ پاون کے پیتا سے کہا کہ آپ کو نیا وکیل اس کے لئے چاہیے تو سرکاری وکیل مہیا کر آجا سکتا ہے لیکن پہلے تو پاون کے پیتا نے کہا کہ وہ پرائیوٹ وکیل کریں گے لیکن میں کیا یہ دعو پیچ نہیں ہے ان دوشیوں کے کہ آپ کے پاس جو وکیل ہے آپ اس سے سنتوش نہیں ہے یہ آپ کو سرکاری وکیل دے رہے ہیں آپ اس سے سنتوش نہیں ہے اب آپ کو نیا وکیل چاہیے آخر کیا سمویدھانی نے اتنی چھوٹ اتنی اجازت دیتا انہی کے ادھکار ہیں ایک ماں جو ایک سال سے ایک ہی کوٹ کے چکر لگا رہی ہے اس کی چپلیں گھز گئی ہیں کیا اس کے کوئی ادھکار نہیں ہے کوٹ یہ نہیں دیکھ رہے لیکن نربیہ کی ماں نے کوٹ میں جد صاحب کے سامنے کہا کہ مجھے انصاف دیا جائے مجھے تو جد صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے ہی یہ سب کیا جا رہا ہے لیکن چونکہ وکیل اب جو کی پاون کی طرف سے کوئی نہیں ہے اس لیے سرکاری وکیل مہیاں کرایا جائے گا پاون کو اور اسی لیے اب پاون کے پتا کو کل 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 کتنی تاریخ ہے کل دو پہر بات پھر سے اس معاملے میں سنوائی ہوگی تو پاون کے پتا جو ہے وکیل کے ساتھ آئیں گے اور چونکہ آج پاون کی طرف سے کوئی وکیل نہیں تھا اس لیے آج سنوائی ٹال دی گئی جی بلکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ لگاتار معاملے کو ٹالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک کے بعد ایک یہ جو پینتریں یہاں پہ اپنائے جا رہے ہیں نربہ کی ماں نے بھی یہی کہا کہ جو پینتریں اپنائے جا رہے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں کیس کو ٹیلے کیا جا رہا ہے چلیے شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لئے